حزباللہ نے ڈرونز کی تیاری شروع کر دی ہے حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈرونز ٹھیک ٹھیک اب اسرائیل کے ٹارگٹس کے اوپر نشانہ بنائیں گے لبنان کی شیعہ ملیشیاز جو حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے انکشاف کیا ہے کہ حزباللہ ڈرون تیار کر رہا ہے یہ ڈرون کافی لیتل ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ حزباللہ ہزاروں راکٹوں کو ٹھیک ٹھیک مزائلوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے حزباللہ کے جو چیف ہیں حسن نصر اللہ انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک طویل عرصے سے لبنان میں ڈرونز تیار کر رہے ہیں جو بھی ملک یا جو بھی جنگجو گروپ ان ڈرونز کا استعمال کرنا چاہتا ہے یا ہم سے خریدنا چاہتا ہے وہ ہمیں آرڈر بھی دے سکتا ہے اور ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتا ہے حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ ہم آزاد ملک کے طور پر لبنان کی شنافت کا تحفظ رکھتے ہیں ہمارے مزائل ملک قوم اور سرحتوں کی حفاظت کرتے ہیں فوج ملک کی سلامتی اتحاد اور تمام خطرات سے تحفظ کی لازمی زمانت ہے ناظرین اگرامی یہ معاملات ایسے وقت میں نکل کر سامنے آئے ہیں جب عرب کے اندر ایک تہلکہ مچا ہوا ہے اسرائیل اپنی سبقت کی وجہ سے پورے کے پورے عرب ممالک کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے جبکہ حزباللہ جو ہے وہ اکیلہ ایران کے ساتھ مل کر کھڑا ہو گیا ہے ناظرین اگرامی میں آپ کو کچھ اہم خبریں بھی دوں گا اس حوالے سے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے اس ڈیولپنٹ کے حوالے سے شیئر کی جائیں گی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود دھنٹی کے نشان کو دبانے تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے دیکھئے کہ رشیہ نے پچھلے دنوں اپنے فائٹر جیٹ سکھوئی 35 اور میگ 21 جو ہیں کہ وہ تائنات کر دیئے تھے اس کے علاوہ اپنے سٹرٹیجک بومبر بھی شام کے اندر تائنات کیے ہیں جس نے اسرائیل کی ٹینشن بڑھا دی اب اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو شام کے اوپر کاروائیاں کریں گے شام کے اوپر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایران والے اپنے مزائل بھی لاکر تائنات کر رہے ہیں شام کے اندر ایران والے اپنے بہت سارے ہتھیار بھی دوسرے جنگجو گروپ کو دے رہے ہیں کل بھی امریکہ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس کے اندر امریکہ نے کہا تھا کہ ایران کے ہمایت یافتہ جنگجو حزباللہ اور یمنی حسیباغی شام کے اندر یا پھر ایران کے اندر کسی وقت بھی امریکہ کی فوج کوئے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں یہ امریکہ کی دیفنس منسٹری کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکا آج جو اسرائیل ہے اس نے بیروت کے اوپر اپنے فائٹر جیٹ کی مدد سے کاروائی کی ہے نچلی پروازیں فائٹر جیٹوں نے بری ہے اور مختلف ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا ہے ناظرین اگرامی اس سے پہلے حزباللہ نے اپنے یہ جو ڈرونز ہیں یہ اسرائیل کے شمالی علاقوں میں بھی بیجے تھے اور شمالی علاقوں کے اندر یہ چالیس منٹ تک پرواز بھرتے رہے اور پرواز بھرنے کے ساتھ جو انہوں نے اپنی مشن تھا وہ پورا کیا اس کے بعد یہ دوبارہ لبنان کے اندر آگئے لیکن اسرائیل کے موں پر اس وجہ سے تماشا ہے کہ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس بڑے زیادہ لیتھل ہتھیار ہے لیکن یہ حزباللہ کے ڈرونز جنہوں نے پینیٹریشن کی ہے اسرائیل کی فضائی حدود کی ان کو تو یہ کیچی نہیں کر پائیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ اب لبنان کے اوپر ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو حسن نصراللہ نے علل اعلان کہہ دیا ہے اپنے خطاب کے اندر کہ ہمارے پاس ڈرونز بھی ہیں اور جو چھوٹے راکٹ ہیں ہم ان کو ٹھیک ٹھیک مزائلوں میں تبدیل کر رہے ہیں یہ اسرائیل کے لیے پریشانی ہے اللہ کی جانب سے روکنے کے لیے لگانے پڑتے تھے تو اب یہ جو کاسٹ ہے یہ بڑھ کر بہت زیادہ ہو جائے گی دو چار پانچ گناہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ اب راکٹ راکٹ نہیں اب راکٹ مزائلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں تو حسن نصراللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی گھٹ یعنی یمن کے حوسی باغی بھی ہم سے ڈرونز لے سکتے ہیں یمن کے حوسی باغیوں کے علاوہ اگر کوئی اور گروپ ہے وہ ہم سے مزائل خریدنا چاہتا ہے تو ہمیں آرڈر دیں ہم ان کو مزائل بھی دیں گے ڈرونز بھی دیں گے اس سے ہوگا کیا اس سے جو جنگجو گروپ ہیں ان کے اندر طاقت آئے گی شدت آئے گی اور یہ دوسرے ہائی لیول سکیل کے اوپر جا کر کاروائیاں کریں گے